کہ کیا حالات ہیں کیوں جو ہے عمران خان صاحب اکیلے ترہ ترہ نو سیٹوں پر الیکشن لڑ رہے ہیں تو یہی بات جو ہے ہمارے دونوں مہمانوں نے اپنے پر رہے دی ہے یہی بات پوچھتے ہیں چیما صاحب کیا آپ کی پارٹی میں تنی بڑی پارٹی ہے آپ کا دعوی بھی ہے اور پارٹی بڑی ہے کوئی بندہ آپ کے پاس نہیں ہے کہ نو ہلکوں میں الیکشن لڑے نمبر ون نمبر ٹو اس میں منطق کیا ہے اس میں لوجک کیا ہے کہ عمران خان صاحب نے ایک سیٹ چھوڑی پھر نو سیٹوں پر لڑیں گے اگر وہ سب پر جیت گئے تو پھر آٹھ سیٹیں پھر خالی کریں گے یا نو سیٹیں پھر خالی کریں گے اس الیکشن لڑ کے اور سیٹیں خالی کر کے وہ ثابت کیا کرنا چاہ رہے ہیں کیا مسئل دینا چاہ رہے ہیں پنجاب میں الیکشن جنہی ہوئے ہیں حکومت پہ لے انہوں نے غرم میں توسا حکومت پروڑکشن کے استرام وچہ ڈیا ڈیزل، بدوروک شام بھی ہو رہی ہے سو ہر طرح اگر دیکھیں تو اندیرہ یا اندیرہ ہے اندیرہ چھا گیا پاکستان میں سو بیسک جو ہے کہ اس ملک کا جو سلوشن ہے وے فاولد ہے وہ پری اینڈ پیر الیکشن ہے پری اینڈ پیر الیکشن جتنی جلدی ہو جائیں اور اوبرال ہے یہ جو کماشا ہے کہ جنہاں پہلے انہوں نے ایک ووٹوں کی خرید و فروف کر کے منیج کیا پھر پنجاب میں یہی کام کیا دیکھا سب ووٹوں کی خرید و فروف جیما صاحب ہوئی تو نہیں ہے کسی کب آپ کے اتحادی یہ تو آپ کو چھوڑ گئے تو وہ اتحادی کو پھر اس کا مطلب موڈ لیا کسی نے خریدہ ہو گیا وہ تو بھی تو فروف ہو گئی دوسرا یہ کہ اس میں بنجاب میں جو کچھ ہوا ابھی تک ابھی تک کہیں بھی بات نہیں آتی اب اس کا حل ایک ہے کہ فری اینڈ پیر الیکشن پر آتے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں چیما صاحب کہ عمران خان صاحب کیونکہ نو سیٹوں میں ایک سے پھر سٹیبلیٹی آ جائے گی ملک میں ہم کہہ رہے ہیں کہ اس سے بھی نہیں آئے گی یہ کہ آپ نو سیٹوں پہ یا نو یا گیارا سیٹوں پہ آپ نے جو رجیگریشن کی ہے یہ آپ نے چھوڑایا ہے اور چھوڑا رہے ہیں تو ہم آپ کے تماشے کا رشت بانگے ہیں تو یہ تو سیٹے سنیسے والی کو باہت ہی نا چھوڑا آپ نے تماشے سے کہہ رہے ہیں کہ دیارا سیٹوں پہ یہ دبارہ چیٹ